اور ساتھی اکار میںuana کہ جمعو کشمی اسے بلکی انتخابات بی جے پی نے جاریکی یو مدواروں کی فیرست پہلی فیرست میں جو نام تھے ان میں سے پندرہ ناموں کو فیلان بقرار رکھا گیا ہے جمعو کشمی اسے بلکی انتخابات بی جے پی نے جاریکی یو مدواروں کی فیرست اور یہ تازہ جو فیرست جارہ کی گئی اس کے مطابق صرف پہلے مرحلے کے تحت ہونے والے چناؤں کے لیے پندرہ مدواروں کے نام دوسرے جو ہے اس میں شامل کیے گئے ہیں حالانکہ اس سے پہلے جو نام جانے کیے گئے تھے اس میں تینوں برحلوں کے لیے پندرہ دس اور انیس بید ترتیب ناموں کا اعلان کیا گیا تھا لیکن بعد میں وہ جو لسٹ ہے اسے واپس لے لیا گیا اور اس کے بعد اس میں جو اب دازہ جو فیرست ہے جو ایڈیٹیٹ فیرست ہے اس میں صرف اور صرف پہلے برحلے کے تحت ہونے والے چوبیس سیٹوں پر جو چنا ہونے ان میں سے پندرہ عبیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے اور راجن ویدھ ہمارے سے جو چکے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ راجن آپ سے بہت سوال ہی ہوگا کہ اب کیا مانا جائے کس طرح سے ہم اپنے ناظرین کو یا درشکوں کو بتائیں کہ جمو کشمیر کی چناو کے تحت جو بی جے پی نے لسٹ جاری کی ہے وہ کیا ہے کتنے چرن کے لیے ہیں کیا تینوں چرنوں کے لیے ہیں یا کسی ہے چرن کے لیے جو لیسٹ ہے یہ فائنل لیسٹ ہے حالان کی وہ لیسٹ ایک ایک کر کے ہی ریلیس کرنی تھی لیکن وہ اکٹھے لیسٹ ریلیس کر دی گئی اس میں نقصان پارٹی کو یہ ہوتا کہ جن نیتاؤں کا نام نہیں آیا ہے آنے والے دنوں میں الیکشن کی کمپیننگ کرنی ہے اور بہت سارے جو ہمارے جو نیتا ہیں چاہے وہ پی ایم موڈی ہیں گرہم انتری امیش شاہ رائنہ سنگھ سب جمو کشمیر اپنی جو ریلیس کے ان کو سمبودت کرنے پہنچنے والے ہیں تو ایسے میں پارٹی کیڈر میں جو نرازگی ہے پہلے سے ہی پیدا ہو جاتی حالانکہ فرسٹ فیس ہی ابھی جو ہم میں پتایا گیا ہے کہ ریلیس ہوں گے نام اور ان میں بھی کچھ جیادہ بدلاب نہیں ہے جو سبھی لیسٹ کو ریلیس کر دیا گیا چوٹالیس نام ریلیس کر دیا گیا اور ان میں چھتیس نام ایسے تھے جن کو پہلی دفعہ پارٹی نے موکا دیا تھا تو اس لئے اس کے چلتے جو ہے پارٹی میں کہنے کہیں ایک ایسا بھی سیکشن ہے جس میں کافی گھرسا تھا اور ایسے میں اب یہ ایک طرح سے کنفیوجن اس میں پیدا کر دی گئی ہے اور کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اب نام چینج ہوں گے جو دگج نیتا ہیں جن کے نام ہٹائے گئے ہیں ان کے نام بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں جو سوٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو نام جو فائنل ہوئے ہیں یہ فائنل ہی رہیں گے اور اس میں کوئی زیادہ بدلاو دیکھنے میں نہیں آ سکتا ہے ہاں پارٹی کے ایڈر میں نرازگی نہ فیلے اس لئے ان جو لسٹ کو جو صوبہ ریلیس کی گئی تھی ان کو ویڈراؤ کیا گیا اب ایک ریلیس جو پہلے فیس کے لئے اس کو ریلیس کیا گیا ہے اور جب دوسرا فیس ہوگا اس سے پہلے ہی دوسری لسٹ جو ہے وہ ریلیس ہو سکتی ہے کیونکہ ایسے میں جس طرح سے چھتیس نام نے لیے گئے اس لسٹ میں تو ویسے میں کئی ایسے دگج نیتا ہے جن کے ساتھ اپنا ایک سیکشن جو ایک دھڑا ہوتا ہے پارٹی میں وہ چلتا ہے تو اس میں بھی نرازگی ہو سکتی ہے آنے والے پارٹی کی جو پروگرامز ہے اس میں اس کا خلل جو ہے ہو سکتا ہے تو اس کو سب کو دیکھتے ہوئے ہی جو ہمیں بتایا گیا ہے یہ فیصلہ لیا گیا ہے حالنگی دیکھنا ہوگا کہ حالنگی کچھ بیجے پی نیتا جو ہے یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیئے کہ حالنگی جو لسٹ ابھی آئے گی واپس جو نئی لسٹ آئے گی اس میں کچھ نام جو ہے ان کے بدلاؤ ہو سکتے ہیں کیونکہ سنگٹھرن کا جو فیصلہ ہے اس میں پارٹی کرنے کیسے کا نام میں ابھی ابھی جو میں آپ سے سوال کرو میرا سوال یہ ہے کہ سبح جو لسٹ جاری ہوئی تھی اس میں پندرہ ناموں کا اعلان کیا گیا تھا پہلے چرن کے لیے دس ناموں کا اعلان کیا گیا تھا دوسرے چرن کے لیے اور انیس ناموں کا اعلان کیا گیا تھا تیسے چرن کے لیے تو دوسروں اور تیسے چرن کے لیے فیلحال ابھی ہولڈ کر دیا کیا ہے ٹھیک ہے جو اب پندرہ لوگوں کی جو نام تھے پہلے چرن کے لیے وہ کیا ایزی ٹیز ہے انٹیکٹ ہے یا اس میں کچھ بدلاؤ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے ویسال وہ انٹیکٹ ہے وہ اسی طرح ہے جو نام پہلے سبح لسٹ میں ریلیز ہوئے تھے وہی نام ہے کوئی بھی نام میں امینڈمنٹ جو ہے اس میں نہیں ہے جس طرح کے ریپورٹس ہم تک پہنچی ہیں حالانکہ جو بی جے پی کے یہاں پرسٹیکٹری ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو فائنل لسٹ ہے وہ ان تک نہیں پہنچی ہے یعنی کی بی جے پی جو ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ جو ابھی جو پہلے فیس کے لیے لسٹ ہے وہ نہیں پہنچی ہے اس سے جو ہے ایک دم سے ہمارے جمعوں میں جن کو سیکنڈ فیس میں ہے تھرڑ فیس میں پارٹسپیٹ کرنا ہے ایلیکشن میں ان کے گھروں میں جو ہے دھول نگاڑے اور اس طرح سے خوشیاں جو ہیں وہ لوگ پہنچنا شروع ہو چکے تھے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جس کو سٹکٹ نہیں ملا ہے جو اس کا ایک طرح سے یہاں پہ پارٹی کی ایڈر ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے پارٹی کی جو کام کاج ہے اس پہ اس کا ایفیکٹ آ سکتا ہے ابھی تو شلوات ہے ویسال ابھی تو ایلیکشن ابھی تو ووٹنگ ہونی ہے ابھی تو اس سے پہلے کمپیننگ ہونی ہے اور کمپیننگ میں سب کا ساتھ بی جے پی کو چاہیے ہوگا راجان اب ایک سوال آپ سے اور کنا چاہوں گا پہلے فیز میں ہونے والے چناؤ کے لیے نومینیشن فائل کرنے کا کل یعنی جو آئندہ کل ہے وہ انتیم دن ہے ایسے میں پہلے فیز میں جہاں تک مجھے فگر یاد ہے کہ چوبیس ویدان سبہ شرطوں پر چناؤں ہوں گے لیکن جو پہلے فیز کے لیے نام جاری کیے گیا ہے وہ پندرہ ہیں تو باقی جو نو نام بچے وہ کب تک آ سکتے ہیں دیکھئے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس ہیں کچھ ان کو بھی بی جے پی جو ہے وہ انڈریکٹلی سپورٹ کر سکتی ہے اور اس میں اگر کوئی نام بھی اگر ایڈ کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی شنکہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی بھی جو منتھن ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے دلی میں جو پارٹی ہائی کمانڈ ہے وہ منتھن میں لگی ہوئی ہے اس پر اب مہا منتھن ہوگا کچھ نام جو ہیں اس میں ایڈ کیے بھی جا سکتے ہیں اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اب آنے والے سمیں میں کس طرح سے بی جے پی سب چیزوں کو تال میل بٹھا کے چلتی ہے کیونکہ تال میل بٹھانا بہت ہی اہم ہو جائے گا اگر بی جے پی کو اگر جموک شمیر میں اگر اچھا الیکشن کنٹیس کرنا ہے اور بعد میں اس کو حکومت میں بنانے میں بھی بدلنا ہے راجن بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو راجن ہمیں بتایا کہ بس اتنا بدلہ ہوا ہے کہ صبح جو لسٹ جاری ہوئی تھی اس میں تینوں فیزز کے لیے جو بیدواروں کے نام وہ جاری کر دیئے گئے تھے یعنی کہ پہلے فیز کے لیے بھی دوسری فیز کے لیے بھی اور تیسری فیز کے لیے بھی لیکن اسے واپس لینے کے بعد دوبارہ جو لسٹ سامنے آئی ہے جو جاری کی گئی ہے اس میں صرف اور صرف پہلے فیز کے لیے بیدواروں کے نام شابل ہے جو پندرہ کل نام ہیں اور اب سوال یہ ہے کہ کیا دوسری یا تیسری فیز کے لیے جو نام ہیں ان میں سے کچھ ناموں کو بدلہ جائے گا اس پر راجن کا کہنا تھا کہ سوٹر یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا نام انٹریکٹ رہے گا لیکن ابھی دیکھنا باقی ہوگا کہ آگے ہوتا کیا ہے بی جے پی کے بعد اب روک کرتے ہیں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بھی جو چناوی تعلیل ہوا ہے اس پر کیا آپ کو بتا دیں کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد میں سیٹوں کا بسلہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے کانگریس کے ٹیم سینگر پہنچ گئی ہے اور اس ٹیم میں فاروق عبداللہ کی یہ ٹیم جو ہے آپ سینگر کے ساتھ ساتھ فاروق عبداللہ کے گھر پر پہنچ چکی ہے وہاں جو خبریں ہیں وہاں میٹنگ ہو رہی ہے کانگریس کے جو سینر لیڈر یہاں پہنچے ہیں گھر پہ ان میں کیسی وینو گپال ہے ان میں پاوان کھیڑا ہے سلمان خرشید بھی شامل ہے اور ساتھی ہے بھارہ سنگھ سولنگ کی تو معاملے کو حل کرنے کے لیے جو کیندری نیترت ہے اس نے یہ ڈیلیگیشن بھیجا ہے اور اس وفت نے اس ڈیلیگیشن نے وہاں باتچیت کرنی ہے روکٹر فرق عبداللہ سے باتچیت ہو رہی ہے خبروں مطابق وہاں پر عبداللہ بھی پہنچ چکے ہیں یعنی کیونکہ جو ناشرل کونفیس کے جو سینر لیڈرشپ وہ بھی وہاں موجود ہیں باتچیت کے پہلے دور میں معاملہ حل نہیں ہوا تھا اس لیے ایک بار پھر یہ باتچیت کے دور شروع ہے اور اس خبر پر جو بھی اپ ڈیٹ ہے اس پارے آپ کو مت اطلاع دیں گے اس پارے میں جنکاری لیں گے اپنے نمائندے سروش کفیل سے فیلالہ کو یہ بتا دیں کہ کیسی برنو گپال سلمان خوشید پوان کھیڑا اور ساتھی بھارہ سنگھ سلنکی یہ تمام جو لیڈرز ہیں یہ ڈاکٹر فرق عبداللہ کے رہائش گاہ پر اس وقت موجود ہیں جو خبریں ہیں اس کے مطابق اور وہاں یہ میٹنگ کر رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں جیسا ایسے پہلے ہمارا ریپورٹر سروش نے بتایا تھا کہ چھے سیٹیں ایسی ہیں جس پر پینچ بھنسا ہوا ہے یعنی چھے سیٹوں پر یا تو انسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سیٹ اگر کانگریس کو دے دیں گے تو ان کے لیے مشکل ہوگی کانگریس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ سیٹ انہیں ہی ملنی چاہیے یعنی کہ چھے ایسی سیٹیں ہیں جس پر کچھ نہ کچھ بہت سٹرانگ جو ہے دونوں طرف سے اس پر دعویداری ہے ان میں سے ایک سیٹ ہے بانیحال کی ساتھی یہ کہ جو غلام سلوانی ہیں ان کی ایک وہ کس سیٹ سے چناؤ لے لیں گے اس کو لے کر کے بھی ماملہ جو ہے تھوڑا وہ اُلہستہ نظر آ رہا ہے اور جیسا میں آپ کو لے بتایا کہ ہمارا ریپورٹہ ساروش شخص پر موجود ہے ساروش میں آپ کی پاس آنا چاہتا ہوں بتائیں کیا آپ ڈیٹ ہے دیکھیں ابھی ابھی کیسی وینگوپال اور سلمان خرشید جو ہے وہ فارق عبدالا کی ریسیڈنس پر پہنچے ہیں حالانکہ یہ لوگ صبح ہی آئے تھے لیکن ابھی ابھی یہ ریسیڈنس پر پہنچے ہیں یہاں پہ باتچید جو ہے ابھی جاری ہے آپ کو بتا دوں کی محض ایک دن رہ چکا ہے ابنا مانکن کے لیے اور کہیں نہ کہیں یہ باتچید جو ابھی ہو رہی ہے اسے ایز ای فائنل اگریمنٹ یا ڈس اگریمنٹ دیکھا جائے گا کیونکہ آج جو ہی یہ میٹنگ ختم ہوگی اس کے بعد ہی تیہ ہو پائے گا کئی ساری سپیکولیشنز تھی سیٹ شیئرنگ کو لے کے تو بات ہو ہی رہی ہے کہیں نہ کہیں اس میٹنگ میں کیا کچھ باہر آئے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک ہی آئیڈیا پہ نہیں بیٹھ پائے ان کا تالمنٹ نہیں بیٹھ پائے تو آپ شاید کچھ ہی دیر میں دیکھیں گے شاید یہ آلائنس بھی جو ہے اب کہیں نہ کہیں ختم نہ ہو جائے حالانکہ ابھی تک اس کی پوشٹی نہیں ہوگی ہے دیکھیں جو میں ابھی آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا مسئلہ جو ہے زیادہ تر وہ دو سیٹس کا ہے ایک سینٹرل کشمیر میں جو شالٹنگ بٹمالوں کی سیٹ ہے جو خود جے کے پی سی سی کے حال ہی کے اپوائنٹیڈ حمید کر رہا کی ہے اور دوسری سیٹ جو ہے وہ بانحال کی ہے تو کہیں نہ کہیں ابھی باتیں جو ہیں ڈسکشنز جو ہیں وہ چل ہی رہے ہیں حالانکہ ابھی اس پہ کوئی پوشٹی نہیں ہوئے کہ یہ لوگ آلائنس توڑیں گے کہا کہ ہائی کمانڈ سے ہمیں آرڈر آیا تھا کہ ہمیں یہاں پہ آنا ہے کہیں نہ کہیں کچھ کنفیوجنز ہے محض ایک دن رہ چکا ہے اس کنفیوجن کو کلیئر کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد ہی جب سلمان خرشید اور کیسی وینگو پال باہر آئیں گے اگر انہوں نے میڈیا سے انٹریکشن کی تو کیا کچھ اس میں باہر آئے گا وہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی پتا لگ بائے گا لیکن ابھی تک اگر میں آپ کو کہوں مختصر ان کے اپ ڈیٹ یہی ہے کہ کیسی وینگو پال اور سلمان خرشید جو ہے وہ ابھی فاروق عبداللہ کی گھپکہ رسیڈنس پہ فائنل ٹاکس جو ہے میٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہے اور ان سی کے طرف سے ان کے دونوں ایم پیز جو ہیں وہ یہاں آ چکے ہیں آگا روح اللہ اور میہ آلتاو جو ہے وہ بھی یہاں پہنچ چکے ہیں اور کچھ جنہیں ایک پرانے لیڈیرز ہیں think tags بھی کہتے ہیں نیشنل کونفرنس کی جس میں محمد علی ساگر اے ناصر سوکام یہ وہ بھی ابھی اس میٹنگ کا حصہ ہے وہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے جی سنوش آپ نے بتایا کہ دو سیٹوں پر پیچ اب لگ بگ جو ہے وہ پھسا ہوا ہے حالکہ اس سے پہلے جب آپ سے میں نے سوال کیا تو آپ نے چھے سیٹوں کا نام لیا تھا ابھی آپ نے دو سیٹوں کا بتایا تو کیا مانا جائے کہ یہ ایک گھنٹے کی پیشرفت ہے یہ چھے سے دو نہیں دیکھیں جو چھے سیٹ ہم نے اس سے پہلی بھی بات کی تھی ان چھے سیٹ پہ ناشنل کونفرنس جو ہے وہ آمادہ ہے وہ مان چکے ہیں کہ ان چھے سیٹ پہ کانگریس کا ہی زیادہ ہولڈ ہے جیسے میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا دیو سر ہے ڈورو ہے انتاگ ویسٹ ہے اس میں شانگس ہے اس میں سوکر ہے اور ایک جو سیٹ ہے جس پہ ابھی ابھی پتہ لگا ہے کہ وہاں پہ بات اڑی ہوئی ہے ان چھے سیٹ میں سے وہ ہے سینٹرل کشمیر کی شالٹنگ کی سیٹ ہے جو باتمانوں کے ساتھ آتی ہے تاریخ حمید کر رہا کی اور جو دوسری سیٹ ہے حالانکہ اس کا ابھی کشمیر نہیں وہ علاقہ جو آتا ہے بانیحل کا آتا ہے بانیحل کی سیٹ جو ہے اس پہ بھی ابھی کوئی کلیارٹی نہیں ہوئے باقی جو پہلی چھے سیٹ کا جن کا میں نے ابھی نام لیا تھا ان پہ کہیں نہ کہیں کانگریس آمادہ ہو گیا تھا اور نیشنل کانفرنس نے بھی اگریم حامی بھر لی تھی لیکن ابھی ابھی جو پتہ لگا وہ یہی ہے کہ سینٹرل سیٹ جو ہے جہاں پہ حمید کر رہا خود لڑنے والے تھے اس پہ ابھی بات اٹکی ہوئی ہے جی سر ایک اور سوال کر رہا چاہے گا آپ سے کہ وقت بہت کب رہ گیا ہے بہت کب وقت رہ گیا چاہے جو بھی ہو اگریمنٹ ہو یا ڈس اگریمنٹ ہو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں آج جو ہے قصہ دمام ہو جائے گا اگر اس پہ کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس کی ایرگینس آ جاتی ہے ان کا ایگو آ جاتا اور وہ کہیں نہ کہیں کانپرومائز نہیں کرتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے کانگریس بھی کہیں نہ کہیں آپ کو یاد ہو جب یہاں پہ راہل گاندی پرسوں آئے تھے انہوں نے ایک کلیر میسیج دیا تھا اپنے ورکرز کنونچن میں اپنے پارٹی ورکرز کو کہ یہ بات یاد رکھیں کہ کانپرومائز نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے ایتھیکس کو لے کے اپنی سیڈز کو لے کے ہمیں کانپرومائز نہیں کرنا ہے کہیں پہ تو انہوں نے ایک انڈریکٹ وے میں ایک میسیج دے دیا تھا کہ اگر نیشنل کانفرنس آمادہ نہیں ہوتا ہے اس الائنس میں تو کہیں نہ کہیں شاید اگر ایسی سچویشن بنی کہ ہمیں جمہو کشمیر میں آکے لیے لینا پڑے تو اس کی بھی تیاری کر لیں آپ تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے بلکل لاب بھر کچھ وقت بعد مجھے لگتا ہے کہ اس پر کچھ فیصلہ ہو جائے گا اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو تکتا ہے کہ باہر آنے کے بعد وہ لوگ جو ہے میڈیا سروبرو ہوں اور اس بات کے بارے میں آپ کچھ مزید انکشہ آپ کریں بہت شکریہ آپ کا سروشتہ بام جانکاری کے لیے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر رکھیں گے چھوڑے سے بریک کے لیے بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا چھوڑے سے بہت شکریہ سائیکلنگ والا کے لیے شکریہ کون اور اس وقت آپ کو ہم سیدھے بتاتے ہیں کہ ہریانا کے جو مکھے منتری ہیں سینی وہ اس وقت سمودن کر رہے ہیں سیدھے ہم کی ریلی میں سنتے ہیں کہاں پہ جو ہمیں شکشہ دی ہے جو ہمیں راستہ دیا ہے اور جو وہ دکھا کر کے ہمیں گئے ہیں اس راستے کے اوپر چلتے ہوئے یہ سنکلپ لے کر کے ایک پیڑ اوشہ لگائیں اور اس کو جیون میں اتارتے ہوئے کہ اگر ہمارے ماتا پتا کا کوئی جنم دن ہے ہمارے بچوں کا جنم دن ہے یا ہمارے پریوار میں کوئی صوب کاریہ ہے یہ سنکلپ لے کر کے ہم پیڑ اوشہ لگائیں اپنے آنگن میں لگائیں آنگن کے باہر لگائیں اور آنگن سے باہر لگاتے ہوئے اگر کہیں جگہ نہیں ملتی سڑک کے کنارے لگائیں سڑک کے کنارے لگائیں تو کہیں پارک میں لگائیں پرنتو اس کی رکشہ سرکشہ کرنے کا بھائیو جمہ ہم سب سنکلپ لے کر کے کریں تاکہ اس واتاورن سے جو گرم واتاورن ہو رہا ہے اسے آنے والے سمیہ کے اندر مانوتہ کو رہات ملے یہی ہمارے گرو جمبے سور بھگوان جی کا ایک دھے واقعہ ہے جس کو ہم نے آگے بڑھانے کا کام کرنا ہے یہ سنکلپ لے کر کے ہم نے جانا ہے بھائیو میں آج آپ اس سب افسر کے اوپر کیونکہ میں نے اور کہیں کارکرم ہیں ان کارکرموں کے اوپر جانا ہے میں تو آپ سب کا آج کیونکہ چناؤں چل رہا ہے میں آگرہ بھی کروں گا یہ ڈبل انجن کی شرکار جس نے دیش اور پردیش کی ایک نئی پھیجا بدلی ہے ہمیں گرب ہوتا ہے کہ جس نے اپنے بہت چھوٹے کارکال کے اندر دنیا میں بھارت کو اگرنی دیشوں میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے یہ ہمارے انہی گروہوں کی تفسیہ کا پرنام ہے بھائیو اس سنسکریٹی کو ہم نے آگے بڑھانا چاہیے آپ سب کو اور جمعہ کرسپی بی جے پی کے صدر رویدہ رنہ نے کہا ہے کہ بی جے پی کیڈر پر مبنی پارٹی ہے نیشن فسٹ اور پارٹی اس کے بعد اور خود اس کے بعد یعنی تیسے نمبر پر اس پر یقین رکھتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی نے وہ ادواروں کی تازہ فیرست جاری کر دی ہے جس کے کاغذات نازمت کی جمعہ کرانے کی تاریخ کل ہے اور باقی مدواروں کی فیرست جلد ہی آ جائے گی انہوں نے پارٹی میں کسی قسم کی درار کی تردید کی ہے کشمیر میں اسیمبلی چناووں کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلے چرن کے متدان کی ویدھان سبھاؤں کے امیدواروں کی گھوشنہ کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک لمبی چرچہ کے بعد پارٹی کے سبھی کارے کرتاؤں کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکیشن کے بعد سارا وشے بھارتی جنتہ پارٹی کیندری چناو سمیتی کے سمککش سارا وشے رکھا اور اس کے بعد کیندری چناو سمیتی بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلے چرن کے متدان کے لیے پندرہ امیدواروں کے ناموں کی گھوشنہ کی ہے باقی کے ناموں کی بھی گھوشنہ بھارتی جنتہ پارٹی بہت جلد کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی پورے طریقے سے پورا ہمارا سنگٹھن کارکرتہ ہمیشہ ملکر چناو لڑتے ہیں نیشن فرسٹ پارٹی سیکنڈ سیلف لاسٹ اس جزبے کے ساتھ بی جے پی کا ہرے کارکرتہ کام کرتا ہے ایک پریوار کی طرح بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے سب بھی کارکرتہ ملکر راشت سیوہ کے سنکلپ کو پورا کرتے ہیں اور اسی پرکار جو چناوی ابھیان ہوتے ہیں امیدوار تو ہر ایک ویدان سبہ سے ایک ایک امیدوار ہوگا لیکن ہزاروں کی تعداد میں بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے کارکرتہ ملکر چناو کو ویجائی بنانے کا کام سب ملکر کرتے ہیں ہماری پارٹی ایک پریوار کی طرح ایک فیملی کی طرح کام کرتی ہے یہاں ٹکٹ کسے ملی کسے نہیں ملی یہ کوئی بہت مہتوپرون وشے نہیں ہوتا ہے ہمارے لیے ہماری پارٹی کی جیت ہمارے مشن کی جیت دیش اور سماج کی جیت ہو وہ ہمارا بڑا مشن اور سنکلپ ہوتا ہے اور جنتہ دل یونائٹیڈ کے جنرل سیکریٹری ویویک بالی نے پتھر بازی کے الزامات کا سامنا کرنے والے نوجوانوں کے لیے ایک بار بافی کا بطالبہ کیا ہے اور اجمل کے کندر ہال اور باغرے پورا علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے بالی نے کہا کہ دہی علاقوں میں لوگوں کو بریادی سہوریات کے حوالے سے ابھی تک مسائل کا سامنا ہے بالی نے رہائشیوں سے بات چیت کی ان کی شکایات سنی اور انہیں یقین دلایا کہ تمام حقیقی خدشات کو فوری طور پر حل کیا جائے گا انہوں نے عوام کی حقوق کے لیے کام کرنے کے لیے پارٹی کی عظم پر زور دیا انہوں نے علاقائی سیاسی جماعتوں کو ان کی ناکامی پر تنقید کا اشارہ بنایا لگوں کے یہاں کے مسئلے ہیں وہ سننے آئے ہیں اور لوگوں کافی پریشان ہے کافی سالوں سے یہاں کے جو پانی کا کافی ٹائم سے ایشو چل رہا ہے یہاں لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور دیکھیں گورنمنٹ کا جو آلڑی منشور ہے ہر گر جل یوجنا جو سنٹر سے سکیمز آ رہی ہے بٹ وہ یہاں تک ابھی تک پہنچی نہیں ہے ہماری منیفیسٹو میں بھی یہی لکھا ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں گاؤں ٹو گاؤں جا رہے ہیں اور جو بھی اور منیفیسٹو میں یہ بھی ہے کہ ہمارے جو فروٹس کا یہاں کا جو مسئلہ ہے ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں ایکسپورٹ کریں اور جتنے بھی ہمارے جو پتھر باز ہیں جنہوں نے بھی پہلے گلتی کی ہے پہلی ٹائم تو ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ کو ہم نے چٹھی لکھی ہے اور آٹھ سو سے زیادہ لوگوں کو ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے لسٹ بیجا ہے تاکہ ان کو جل سے جلد رہا کر دیجئے ایک درنے کا موقع دیجئے ان کو جن سے گلتی ہوئی ہے اور انجمن اصحاب زبا سنکو کے بینر تلے اربائین حسینی کا جلوس آستانہ آلیہ تسورو سے برامت ہوا اور تھنگبو سنگرہ سے ہو کر کرپوکھر میں سید میر حاشم کی آستانے پر ختم ہوا جلوس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جگہ جگہ سبیل کا اتمام کیا گیا اس موقع پر مقررین نے مقررین حضرت امام حسین کی حیات پر روشن ڈالی جلوس کے پرامن نقاط کے لیے چیون انجمن صاحب الزمان شیخ صادق اجزامیہ کا شکر ادا کیا اور شہدہ کربلا کے یعب ارپائین کے مناسبت سے تحصیل باگام کے پارٹس پرسل میں انجمن شریف شیان جمبو اکشبی کے جانب سے مجلس حسینی کا نقاط کیا گیا مجلس حسینی سے خطاب کرتے ہوئے انجمن شریف شیان کے صدر آغا سید محمد حادی البوسوی صفوی نے شہدہ کربلا کے چہلم اور ان کی شہادت پر تاریخی روشن ڈالی انہوں نے زور دیا کہ عالمی سطح پر ظلم و تشدد کے خاتمے کے لیے سیرت امام حسین پر عمل پیرا ہونا واحد راستہ ہے امام بارگاہ میں دن بھر عزاداروں نے ورسیہ خانی کی اور بعد میں مقدم محلق درخانہ ارشاد علی بیر سے علم شریف بھی برامت ہوا جس پہ بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی یہ امام بارگاہ میں اخدام پذیر ہوئی آغا سید محمود آغا سید مرتضی اور دی کا شخصیات نے بھی مجلس حسینی میں شرکت کی شوب دور ہے پوری انسانیت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ہر طریقے سے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انسانیت کو بالخصوص عالم اسلام کو چاہے وہ سیاسی مسائل ہو چاہے وہ اجتماعی مسائل ہو چاہے وہ اخلاقی مسائل ہو ہر میدان میں جو ہے ابھی میں کہوں گا حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اس دور میں کسی الگو اور کسی رہبر کی ضرورت ہے کسی محرک کی ضرورت ہے جو اس سوئی ہوئی امت کو غفلت سے بڑی امت کو اٹھائے تو اس کے لیے واحد ایک راستہ ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کا راستہ اور وہی ایک جو انہوں نے آواز دی تھی ارید و امر بالمعروف و انہان المنکر اصلاح جو امر بالمعروف اور نہین المنکر کے ذریعے کیا تو اسی کو آگے لے کے ہمیں ہر میدان میں جو ہے سامنے آکے اپنے ان فسادات کا جو ہے خاتبہ کرنا پڑے گا اور آج دیکھتے ہم کروڑوں لوگ جو ہیں کربلا میں جمع ہوئے ہیں اور اسی بیت پہ یا تجدید بیت کرنے کے لیے کہ اپنے زمانے میں ہم امام حسین علیہ السلام کی طرح ایک انقلاب برپا کریں گے اور عالم انسانیت کو اس غفلت بری نیند سے جگہیں گے اور شرکشن جنواشتمی تیوار کے موقع پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ سکون مندر کو تازہ پھولوں سے مکمل طور پر سجایا گیا سکون مندر جسے عام طور پر بڑے کشنا ہرے راہ مندر کے نام سے جانا جاتا ہے ادھمپور میں کشنا جنواشتمی کو مذہبی جوشو خروش کے ساتھ پنایا جا رہا ہے مندر کا مکمل طور پر روشنیوں کے ساتھ ساتھ پھولوں سے بھی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے سکون مندر ادھمپور سے تعلق اکنے والے سودھرشن داس نے کہا ہے کہ شرکشن جنواشتمی کے موقع پر سکون مندر کا مکمل طور پر سجایا گیا ہے اور تازہ پھولوں سے اور رنگ پرنگی روشنیوں سے اسے سجایا گیا تھا لوگوں کی بھاری تعداد اس دن بندر میں پوجا پاٹ کرتی ہے اور زندگی میں اچھے دنوں کی لوگ کام نہ کرتے ہیں سری کرشن جنواشتمی کے اپلکش میں اسکون خودمپور میں بھکت لوگ خوب سجاوٹ اور پھولوں سے نئے آبوشنور شنگار سے بھڑوان کی جنواشتمی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں